پورے دیش بھر میں گرامین ڈاک سیوکوں کی ہڑتال چل رہی ہے ہڑتال کے پندرمے دن کیندر سرکار و سنچار منتری دوارہ سودھ نہ لینے کو لے کر گرامین ڈاک سیوکوں میں کافی روش دیکھنے کو ملا انہوں نے اپنے گصے کا اظہار کرتے ہوئے بلاسپور مکھے ڈاگھر کے پرانگن سے لے کر بازار میں ریلی نکالی اور کیندر سرکار و سنچار منتری کے ویرود نارے بازی کی منڈل پردھان سوہن و منڈل سچی و بھوٹا سنگھ کی اگوائی میں نکالی گئی ریلی چمپا پارک کوٹ روڈ سے ہوتی ہوئی ڈی سی آفیس کے پریسر سے گجریتا تھا پریسر کے سمیپ بنے پارک میں اکٹا ہو کر کیندر سرکار کے خلاف نارے بازی کی گئی گرامین ڈاک سیوکوں میں روش ویابت ہے کہ ہڑتال کے پندرہ دن بھی چکے ہیں لیکن کیندر سرکار ان کی مانگوں کے اوپر کوئی بھی سکراتمک رویہ نہیں اپنا رہا ہے منڈل پردھان سوہن سنگھ و منڈل سچی و بھوٹا سنگھ نے کہا کہ ان کی ایک ماتر مانگ کملیش چندر کی سفارشوں کو لاغو کرنا ہے لیکن ابھی تک سرکار کا کوئی بھی سکراتمک قدم نہیں اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یدی کیندر سرکار ان کی مانگوں کو پورا نہیں کرتی ہے تو پھر چناووں کے سمیں انہیں بتایا جائے گا انہوں نے کہا کہ کملیش چندر کی سفارشوں کو لاغو اسی سمیں کر دیا جانا چاہیے تھا جب انہوں نے اپنی ریپورٹ کے اندر سرکار کو سون پی تھی لیکن ریپورٹ کے اڑھائی ورش بھی جانے کے باوجود اسے لاغو نہیں کیا گیا گاؤر طلب ہے کہ دیش کے لگ بگ اڑھائی لاکھ گرامین ڈاک سیوک 22 مائی کو کملیش چندر کی سفارشوں کو لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر ہڑتال پر چلے گئے ہیں اپڑا گھر سوارگھار جیلا بلاسکو میں گرامین ڈاک سیوک پت پر کر رہت ہوں ہماری پورے دیش میں اور جیلا بلاسکو کے گرامین ڈاک سیوک کی ہرتال بھائی طریق سے چلی ہویا ہے انہیس نے کالی ہرتال لیکن چودہ دن بٹنے کے بعد بھی کہ اندر کی سکار ہماری جو نیائی چندر کی مانگ ہے کملیش چندرہ کمیٹی ریپورٹ اس کو لاغو نہیں کر رہی ہے کملیش چندرہ ریپورٹ جیسے ڈاک نیوک کے نیمت کرنچاریوں کے لیے ایک ساتھویں بیتنے ریپورٹ لاغو ہوئی تھی اسی طرح پر دس سال بعد گرامین ڈاک سیوک کے لیے کملیش چندرہ ریپورٹ لاغو ہونی تھی لیکن بیتے دھائی ورس کا کاراک ہم بیٹ چکا ہے ہم بار 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 مانگ اٹھا رہے ہیں کہ ہماری ریپورٹ کو لاغو کی جائے جس سے ہماری بیتنے میں آنسی منوتری ہونی ہے لیکن پورے دیش میں دو لاکھ سبتر ہزار گرامین ڈاک سیوک کے ہرطال پر ہیں اور ہیماچل میں بھی سبھی ڈاک گھروں میں ڈاک نفستہ چوپٹ ہو کر رہ گیا اس دست کوئی ڈاک کسی کے جان رہی ہے نہ آ رہی ہے نہ بڑھ رہی ہے لیکن چندرہ سرکار اور سچار متنی ڈاک محکمہ کم کنیدی سویا ہوا ہے ہاتھ درے ہوا ہے نہ ہی ہمارے جو ہماری حبیبور لوگ شاہبہ کے سالسلہ دراغ شاکور جی وہ بھی مطلب آ کر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کلامی جاک شاکروں کی بانگ کو نہیں سن رہے ہیں ہم ان کے خلاب بھی مردہ آواز کنارے کر رہے ہیں اور کینڈر کی موڈی سرکار کے خلاب بھی اور سنچار متن کے خلاب بھی اور ہماری عدیشتر کالنہ ہرطال تب تک جاری رہے گی جب تک ہماری کمیلی سرکار ریپورٹ کو لاغو کر کے ہماری بیشتر میں بروسنی کے لاتے ہی ہماری مانگے جب تک پوری دیوستے ہم ہرطال پر ڈٹے رہیں گے ہم نوہا جو کی بلاسپور کے اندر آتا ہے وہاں کارے رتھوں ہماری بائیس میں سے ہرطال چلی ہی ہے ہماری مانگے تھی کہ جو کمیلی سرکار ریپورٹ ہے اس کو لاغو کریں لیکن آج ہرطال کے چودہ دن ہو گئے لیکن سرکار کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے ہماری مانگیا ہے کہ وہ ہماری ریپورٹ کو جلدی سے جلدی لاغو کریں تاکہ ہم یہ ہرطال ختم کریں لیکن اگر انہوں نے ہماری ہرطال ہماری باتوں کے اوڈ دھیان نہیں دیا یا ہماری مانگے پوری نہیں کی تو ہم اپنی ہرطال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم سارے جیوڈیس ایک ہو کر اس ہرطال کو جاری رکھیں گے جس کی کوئی آگے چل کے کوئی دنانک نہیں ہے کہ ہم وہاں تک رکھیں گے یہ ہرطال ایسے چلتی رہے گی تو میری سرکار سے یہی گجارش ہے کہ وہ جلد سے جلد ہماری مانگے پوری کریں